یہ تھے محمد میراج احمد صاحب میں بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ قطیب اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت الحاج محمد اقبال علی خادری رزوی رفاہی صاحب سے ماد دبانہ گزارش کروں گا کہ اس جشن مخدس سے خطاب فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں محمد اقبال علی خادری رفاہی صاحب سے ماد دبانہ گزارش کروں گا محمد اقبال علی خادری رفاہی صاحب سے ماد دبانہ گزارش کروں گا رفاہی صاحب سے ماد دبانہ گزارش کروں گا و سلامنا علی الموسلین و الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ الحمدللہ رب العلمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والموصلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذبیاتہ و اہل بیتہی و اولیاء امتہی اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی عز وجل في القرآن الحكیم والفرقار الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذ اخذ اللہ النبیین و اذا اخذ اللہ ميثاقا نبیین لما آتيتكم لما آتيتكم من الحكم من کتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمننن به ولتنصرن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم واجدنا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال من احب شيئا اکثر ذکره رواه وعلمی او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم وقال اللہ تعالی فی عظمت حبیبی تاعظیما و تکریما ان اللہ و ملائکتہ يصلون علی النبی یا اجوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ و صلی علیہ وسلم جناولانا محمد نطبی القلوب دوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وآلہ وصحبہ دائماً ابدا جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ جتنے خاموش بیٹھے ہیں میں تو انہی کی طرف دیکھ رہا ہوں ذرا مسکرہ دو باس سمجھے بھی آ رہی باس لوگوں کو جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ جب چھوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ نہیں اس گراؤنڈ سے سائنکڑوں میرے خطابات ہوئے ہیں ہو سکتا چند لوگوں کے لئے میں نیا ہوں لیکن یہ مردگی بہت دیر سے برداشت کر رہا ہوں میں آپ کے احساسات اور ذمہ داریوں کو فرحت اللہ انجینئر صاحب جھنجوڑ رہے تھے ایک ایک لفظ کو میں غور سے سن رہا تھا میرے مطلب کا اس میں کتنا مواد ہے آپ کے مطلب کا کتنا مواد ہے اس پر بھی غور کر رہا تھا لیکن یہ خاموشی غلامانِ مصطفیٰ کی ویراست نہیں ارے پیارے دنیا میں جینا ہے تو کوہرہ مچا دے یہ تمہاری مردگی کا اکثر لوگوں نے فیدہ اٹھایا ہے بیداری کا ثبوت دو زندگی کا ثبوت دو تم ایسے ویسے نبی کی خوم نہیں حیات النبی کی خوم ہو زندہ رسول کی امت ہو تو تمہارے خول و فیل سے تمہاری موجودگی سے زندگی کی خوشبو آنی چاہیے اب میں دیکھنا چاہوں گا کون اب خاموش بیٹھا رہے گا چاہے اسٹیج سے ہو یا پھر یہاں سامعین سے ہو ہر ایک یہاں پر ایک ہی مقصد لے کر آیا ہے ہم کو آج ذکر مصطفیٰ سننا ہے ہم کو آج میلاد مصطفیٰ سننا ہے ہم کو آج سیرت کے گوشوں پر روشنی ڈالنی بھی ہے اور اسے استفادہ بھی کرنا ہے عزیزان محترم پہلے میں آپ کی موجودگی کا امتحان لے رہا ہوں جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ چھوٹ لگے دل کو تو مدینے کی طرف دیکھ چلیے میں سمجھتا ہوں آپ پر محنت کرنا بیکار ہے جی سبحان اللہ کی اتنی کنجوسی ہو سکتا نعروں کا تو اسٹاک ہائی نہیں آپ کے بس اور بے مطلب نعرے بھی مت لگاؤ اصل انوان پہ جب آؤں گا میں آپ کے ایمان کو بھی جھنجوڑوں گا آپ کے ضمیر کو بھی جھنجوڑوں گا اور اس سب سے پہلے میں بارگاہ رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں التجا کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ یہ مردگی کو زندگی میں بدلنے کے لیے میری لاج رکھ لے آئیے قابل احترام خائدین قوم و ملت ان میں سے مخصوص ہر دل عزیز شخصیت محسن ماما اور سارے محسن ماما کے بھانجو مسکراؤ مسکراؤ نبی کی سنت ہے فَتَبَسَّمَ ضَاعِكَ مِن قَوْلِهَا سُورِ النَّمَل پارے نمبر انیس نبیوں کی سنت ہے مسکرانہ سادات اکرام علماء عزیف تخار منتظمین جلسہ نوجوانان ملت بزرگان ملت اور پردانشنی اسلامی مائے بہنیں کنسن بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ درہا سب مل کر جواب دو میں دیکھنا چاہوں گا کیسا آواز بنے گی السلام علیکم اللہ رحم فرمائے اللہ رحم فرمائے آئیے جس آیت کریمہ کو میں نے منتخب کیا اور حصول برکت کے لیے اپنے انوان پر روشنی ڈالنے کے لیے جس حدیث نووی کے گلشن سے میں نے پھول کو بکھے رہا ہے قرآن و حدیث کے خریب آنے سے پہلے اس کا مانع و مطن شائر اسلام آشیق رسول کی زبان سے اس کی ترجمانی آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ بعد میں وہ دقیق مسائل کو سمجھنے میں آسانی ہو آئیے اگر غور کرتے چلے ہر ایک شیر کو سمجھو جو آیتِ الہیہ کی ترجمانی کر رہا ہے ہر ایک شیر کو سمجھو جو حدیث نووی کا پتہ بتا رہا ہے اور تمام میرے ساتھ شامل رہو سبحان اللہ کی صداوں میں شامل رہو تو انشاءاللہ یہ میلاد النبی کے جلسے میں آنے کا مقصد بھی پورا ہوگا اور سرور بھی آئے گا اور یہاں بیٹھنے پر ایسا لطف آئے گا اب جب سے جو جتنے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے کی کرسیاں اس لئے نہیں بھر رہی ہے کہ سامنے بھی مردے مردے نظر آ رہے ہیں ایسا مت کرو میرے پیارے میں مصطفیٰ کی محفل ہے میرے مصطفیٰ کی محفل میں یا میرے مصطفیٰ کی انجمن میں تاریخ اسلام گواہ ہے ہم نے کتب بڑی موٹے موطور کتب کو دیکھا ہے میرے مصطفیٰ کی انجمن میں مید بھی آتی ہے تو زندگی لے کر جاتی ہے مت کرو محنت دیکھ رہے ہیں میں جب سے کر رہا ہوں اب ذرا دیکھوں گا ہمیں نعرے تکبیر کچھ کچھ آئے ہیدر آباد میں یہ کونے سے وہ کونے تک یہاں سے وہاں تک کوئی نعرہ مارنے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ تم نعرہ اغبال رضمی کو خوش کرنے کے لئے لگا رہے ہو نہیں مسلمانوں جب مومن کو مصطفیٰ کی بات دل کی دھلکن بن جاتی ہے تو زبان سے نعرہ نکلتا ہے عزیزان محترم آئیے اصل عنوان کی طرف خزدن میں چھوڑ رہا ہوں بہت ساری باتیں بلکہ بعض چیزوں کا لحاظ بھی کر رہا ہوں الحمدللہ خلمندرہ اشارہ آئیے کونوں مکہ کی کل اتنی ہی کائنات ہے نورِ نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے دیکھو میں تم سے جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں دل کی دھلکن کو الفاظ میں پھرو کر کہہ رہا ہوں ایک مرتبہ تم باوہ سے بلند سبحان اللہ بول کے دیکھو کیسا شروع آئے گا نہیں نو جوانوں کی آواز اب یہ عادت بنائے رکھو اب یہاں سے علم کے موتی چنتے جاؤ کونوں مکہ کی اتنی ہی کل کائنات ہے نورِ نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے جلوان ماں بشانِ بشر جلوان ماں بشانِ بشر اینِ ذات ہے خود کائنات ساز ہے خود کائنات ہے ممکن نہیں کتابوں سے ممکن نہیں کتابوں سے عرفانِ مصطفیٰ فیضان اور بات ہے علم اور بات ہے میلاد بھی وہی دن وفاد بھی اسی دن یہ علم و دانش کی انجومنوں میں پندرہ سو سال سے یہ معمہ بنا ہوا ہے کیا بنا ہوا ہے ایک چیلنج بنا ہوا ہے جب مدرسوں میں ہم موٹی موٹی کتابیں پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں یہاں پندرہ سو سال سے معمہ بنا ہوا ہے شاعرِ اسلام نے وہ بھی ہیدر آباد کے شاعرِ اسلام نے بڑے آسان لفظوں میں اس معمہ کا حل بتا دیا ذرا غور سے سنو بات دل کو لگی تو زبان سے میرے مصطفیٰ کا نعرہ ہونا ایک سنتِ رسول بھی اب تک نہ مر سکی ایک سنتِ رسول بھی اب تک نہ مر سکی کیسی وفات یہ تو مسلسل آیات ہے الحمدللہ کچھ کچھ ہوش میں آ رہے ہیں میری ذمہ داری ہے انشاءاللہ پوروں کو ہوش میں لانا جی دن رات مل رہی ہے دو عالم کو نعمتیں توجہو اگر یہ شیر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو میں سمجھوں گا اس میں میرا خصور ہے میں سمجھوں گا اس میں میرا خصور ہے میں آپ پر ذمہ داری نہیں ڈالوں گا دن رات مل رہی ہے دو عالم کو نعمتیں اللہ دے رہا آئے محمد کا ہاتھ ہے آئیے خالق بھی ان کے ساتھ ہے خلقت بھی ان کے ساتھ باقی بچا ہی کیا ہے جو بہر نجات ہے ثابت ہوا انا بشرم مثلکم سے شوخ شوخ حضر آبادی رحمت اللہ علیہ اللہ اور کے خبر کو غریقے رحمت کرے زندگی بار زبان سے رسول اللہ کے گیت گائے اور دفن ہوئے تو ولی اللہ کے خدموں میں ثابت ہوا انا بشرم مثلکم سے شوخ ثابت ہوا انا بشرم مثلکم سے شوخ توجہ پورے میلات کا ہو سکتا مجھے وقت جتنا دیا گیا اس میں میں پورا ہنگ خدا نہ کر سکوں اس لئے میں نے منتخب اشار کو لے آیا ہوں ذرا غور سے سنو ثابت ہوا انا بشرم مثلکم سے شوخ پردے سے باہر آن کے بھی پردے میں ذات ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ جل مجدہو کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ أَخْدَ اللَّهُ مِثَاقَ النَّبِيَنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ اور یاد کرو جبکہ اللہ جل مجدہو نے سارے نبیوں سے میساخ لیا وعدہ لیا جب میں تم کو کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس میرا رسول تشریف لے آئے تو تم کیا کرو اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی مدد کرو یہ سیدھا سادھا اردو ترجمہ میں نے کر دیا سورہ آلِ عمران پارے نمبر تین آخر سے آخر صفحہ اور آخری رکو کی پہلی آیت توجھو اللہ تبارک و تعالی یاد کرو وَعِزْ قُرَانِ مُخَدَّسِ مِنْ جِتنے مرتبہ آیا ہے مفسرین نے یہ فرمایا وَعِزْ کے بعد کوئی بڑی بھاری شاہی بات بتانا چاہتا ہے پروردگار بڑی عظیم المرتبت بات بتانا چاہتا ہے پروردگار جتنی مرتبہ خوران میں ایز آیا ہے اب تنسی بھاری بات بتانے جا رہا ہے پروردگار سبھی کس سماتے ادھر متوجہ رہنا چاہیے میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ میلاد النبی کا جلسہ ہے یہاں کسی سے بھی ادنا بھی بے عدبی اور گستاخی ایمان کو لے ڈوبے گی اللہ تعالیٰ سبوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے بے عدبی گستاخی سے حتی لیمکان بچتے رہو چھوٹا سا ایک انتباہ دے دیتا ہوں جن کے سروں پہ ٹوپی نہیں ہے براہ کرن ٹوپی پہن لو یا دستی نکال کے سر پہ لگا لو جو جوت کے چپل پہن کے بیٹھے فوراں چھوڑ دو اور مودب ہو کر بیٹھ جاؤ کیونکہ یہ وہ محفل ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالت نماز میں ظالموں نے آپ پر خاتلانہ حملہ کر دیا صحابہ اکرام آپ کے مکان لے کر آئے ہیں خون سے لطپت ہے اور ایسا ماحول ہے کہ سارا مدینہ منورہ غم میں ڈوبا ہوا ہے خلیفت المسلمین پر حملہ ہو گیا پون دنیا پر حکومت کرنے والے پر حملہ ہو گیا عدل انصاف خائم کرنے والے پر حملہ ہو گیا ہر ایک کی زعاق نم ہے ہر ایک کا کلجہ دگرہا ہے ایسے ماحول میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پر ہے اب شہادت نوش فرمانے والے ہیں آپ نے اپنے صاحب زادے کو بلایا یہ محفل میں عدب سے کیوں بیٹھنا سنو نہیں نہیں فرطالع انجینئر سب بلائے ہیں روڈ پر بلائے ہیں جلسے پر بلائے ہیں جیسے چاہے بیٹھیں گے نہیں فرطالع انجینئر بھی اسی مصطفیٰ کا غلام ہے جس کے تم اور ہم غلام ہیں جب آخا کی محفل سجدی ہے تو اونچہ نیچہ نہیں دیکھا جاتا عدب کا ماحول دیکھا جاتا تو عزیزان ملت سلامیہ خون بیت آشاب ہے رہا ہے ایک لقمہ حلق سے نیچے نہیں اتر رہا پانی پلائے جا رہا ہے تو پانی نکل رہا ہے ذرا دیکھو مصطفیٰ کا عدب کیا ہوتا ہے مصطفیٰ کے گھر آنے کا عدب کیا ہوتا ہے جس نے تم کو کلمہ پڑھایا جس نے خلب کو دھڑکنا سکھایا خلب کی دھڑکن کو دھروت کا ماحول عطا فرمایا اس رسول کی عظمت کیا ہے ذرا غور کرو وہ پون دنیا کا خلیفت المسلمین اب کچھ لمحات کے لئے دنیا میں مہمان ہیں صاحب زادے کو بلاتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ حاضر ہے کہنے کے بابا جان بتائیے کیا حکم ہے آپ نے فرمایا امی جان کے پاس جانا کہاں جانا زور سے بلو امی جان کے پاس جانا کہاں جانا کونے امی جان حضرت سیدت نا بی بی آئیشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں چھوٹی ہیں نزبت مصطفیہ کیا ملی بڑا آدمی بھی ام المومنین کہہ رہا ہے یہ ہے صحابہ کا آخیدہ یہ ہے شریعت اسغامیہ خلیفت المسلمین ہیں میں طاقت کا مالک ہوں پون دنیا پر ہوں میری حکومت ہے میری خلافت ہے لیکن آپ نے اپنے خلافت کو نظر انداز کیا اگر سر آنکھوں پہ لیا تو شریعت کو سر آنکھوں پہ لیا امی جان کے پاس جانا سلام عرض کرنا اور کہنا خلیفہ کے طرف سے نہیں آیا ہوں کس کے طرف سے خلیفہ کے طرف سے نہیں آیا ہوں صرف عمر بن خطاب کی طرف سے آیا ہوں ایک التجا یہ ہے امی جان اگر آپ اجازت دیں تو سرکار مدینہ کے پہلو اقدس میں عمر کو دو گز زمین خبر کے لیے انعیت فرما دے بس وی میں آئی جیسے ہی معروضہ رکھا گیا ام المومنین بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یوں ارشاد فرماتی ہے ذرا توجہ دو آگے جو آرام فرما رہے ہیں وہ میرے آقا ہے اور ظاہری رشتے میں شوہر ہے میں جب بھی حاضری کے لیے آتی بے پردہ آیا کرتی تھی اور دوسرے پہلو میں میرے والد بزرگار آرام فرما رہے ہیں شریعت نے بیٹی اور باپ میں پردہ نہیں رکھا اب بھی میں بے پردہ آیا کرتی تھی اب عمر دفن ہونے آ رہے ہیں توجہ مسلمانوں اب عمر دفن ہونے آ رہے ہیں اب مجھے پردہ کرنا پڑے گا یہ ثابت کر دیا صبح قیامت تک جو حیات النبی کا غلام ہوگا نہ نبی مرے گا نہ غلام مرے گا نہ نبی مرے گا نہ غلام مرے گا یہ حیات النبی کا فائدہ ہے یہ حیات النبی کی غلامی کا فائدہ ہے آپ جب خبر انور میں آپ کے لئے جگہ دینی کی بات آئی تو آپ نے فرمایا عمر بن خطاب سے کہنا یہ جگہ میں نے اپنے لئے پسند کی تھی بولو زور سے یہ جگہ میں نے اپنے لئے پسند کی تھی لیکن عمر بن خطاب کی جو خدمات اسلامیہ ہیں مسلمانوں کو بان کے رکھنا شریعت پہ سختگیر موقف رکھنا مسلمانوں کی طاقت و شوقت کو بڑھائے رکھنا ان کی خدمت کو میں سلام کرتی ہوں اور اگر میری طرف سے کوئی نام ان کو ہو سکتا ہے تو میں اپنی جگہ اپنے آخا کے خدموں کی جگہ ان کو میں خربان کرتی ہوں اب ذرا توجہ دو یہ سیرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا پہلو بڑا طویل ہے میں مدے کی بات کہتے ہوئے آگے بڑھوں گا صاحب زادے بڑی خوشی خوشی دوڑ کیا ہے اپنے گھر جیسے ہی بولنا چاہ رہے خوشی کی انتہا سرکار مدینہ کے خبر انور میں پہلو اقدس کے پاس جگہ مل رہی ہے اس سے بڑھ کر انعام کیا ہو سکتا ہے توجہ دو وہ خوشی خوشی میں گھر میں داخل ہوئے بولنا ہی چاہتے ہیں جس حالت میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جلوہ فرما ہے خون سے تر پتر ہے کچھ لمحات کے مہمان ہیں ذرا غور کرو مسلمانوں عدب مصطفیٰ کیا ہوتا ہے مصطفیٰ کے گھر آنے کا عدب کیا ہوتا ہے ہم جلسوں میں آ کر جیسے جی میں آئے پیٹھیں گے مصطفیٰ کی حدیث جس چائے حالت میں سنیں گے نہیں یہ ہماری تحضیب نہیں یہ ہمارا تمدن نہیں یہ ہماری شریعت نہیں وہ امیر المومنین وہ خلیفت المسلمین بشتر مرگ پر ہے دنیا سے رخصت ہونے کو ہے جیسے ہی صاحب زادے خوشی خوشی کہنا چاہتے ہیں فرماتے ہیں رک جاؤ سب دیکھو ادھر فرماتے ہیں رک جاؤ جو بھی خبر لائے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں میرے حمایت میں ہو یا میری مخالفت میں ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں پہلے مجھے اٹھا کے بٹھاؤ پہلے مجھے وہ خلیفت المسلمین جو چند لمحے کا مہمان ہے سارا کا سارا بدن سے خون بہ رہا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ نے از کرتے ہیں اے امیر المومنین آپ کی صحت اس لائق نہیں اے امیر المومنین آپ کا یہ بدر مبارک اس خابل نہیں کیا کوئی اٹھا کر بٹھایا جا سکے تو آپ نے فرمایا جس تکلیف سے میں گزر رہا ہوں اس کے باوجود مجھے بٹھا دو کیونکہ آنے والا جواب کہیں اور سے نہیں میرے مصطفیٰ کے گھرانے سے آ رہا ہے اب بولو بھئی اب ہے کسی میں ہمت جو کوئی ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے بیٹھے اب ہے کسی میں ہمت بخشے بخشاوے جنتی صحابی کا عمل اور ہمارا تو یہ عالم ہے جاتے کی نہیں کی اتنا تکبر نہیں اچھا نہیں مسلمانوں اس لئے سرکار نے اشارت فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے جس کی بھی پیر بھی کروگے ہدایت پہوگے تو ہدایت لو اب عدب احترام سے بیٹھو آؤ میں مدے کی بات کی طرف آ رہا ہوں عزیزان ملتِ السلامیہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے بارے میں اشارت فرما رہا ہے یاد کرو جبکہ ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا دیکھو یہاں وقت بہت مختصر ہے یہاں میں دیکھ رہا ہوں علماء کی فیرز بڑی طویل ہیں میں تو مخامی عالم ہوں میں کبھی بھی مخاطب ہوتے رہتا ہوں یہ اسٹیج میرے لئے نیا نہیں ہے میں یہاں آپ کے لئے نیا نہیں ہوں آؤ بڑی مدے کی بات جلدی جلدی ہم اصل بات پر آ جاتے ہیں عزیزان مہترم یہ کب کی بات ہو رہی ہے کب لیا پروردی جار وعدہ یہ ہے اہدے میسا سب مل کر بولو اہدے میسا جس کو بولتے ہیں پکہ کانٹریکٹ پکہ ماہدہ کب ہوا عالم ارواح میں سب مل کر بولو کب ہوا روحوں کے عالم میں ہم کو بدن بعد میں دیا گیا جبکہ ہماری روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا جسم و جسمانی تب ہی ہم کو نہ ملی روحوں کے عالم میں پہلا خطاب فرمایا آدم سے لے کر عیدم تک وہاں موجود تھے سارے نبی موجود سارے ولی موجود سارے صحابہ موجود تابعین تبہ تابعین کفار مشرقین منافقین جنتی جہنمی بچہ بودہ مرد خواتین بنین اور انسان سے کوئی نہیں جھوٹا سب موجود ہیں میرا مولا فرماتا ہے پہلا سوال دوسرا یہ دوسرا سوال بادشاہ اپنی ریایہ سے دو خسم سے کلام کرتا ہے کتنے خسم سے ریایہ سے عام گفتگو کرتا ہے اور اپنے درباریوں سے کیبینٹ منسٹر سے مخصوص گفتگو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں سے اجتماعی طور پر پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں سب خاموش تھے میرے مصطفیٰ کی روح نے جواب دیا بے شک دوہ ہمارا رب ہے میرے مصطفیٰ کی جلوہ گری عالم اے ارواح میں میرے مصطفیٰ کی جلوہ گری عالم اجسام میں میرے مصطفیٰ کی جلوہ گری عالم ناسوت میں میرے مصطفیٰ کی جلوہ گری سرے زرے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عزمتی بتا دیا جب عوام سے فارع ہوا تو انبیاء اکرام کی باری آئی نبیین کی باری آئی مرسلین کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے بولو میرے نبیوں توجہ میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں میں تم کو کتاب و حکمت دوں گا کیا دوں گا بھی بولو زور سے بولو کتاب و حکمت دوں گا لیکن تنڈیشن ہے کیا ہے شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں پروردگار فرمارہ ہے میں یہ اعلان کرتا ہوں میں تم سب کو نبی بناوں گا بعض کو رسول بناوں گا مگر شرط یہ ہے تم کو میرے حبیب پر ایمان لانا پڑے گا میرے حبیب پر ایمان لانا پڑے گا تو عزیزانِ ملتِ السلامیہ یہ شرط لگا دیا تو کیا بات مال ہوا سارے نبی عوام کی طرف آئے اور میرا مصطفیٰ نبیوں کی طرف آیا اور میرے مصطفیٰ کی محفل یہ چودہ سو سال پرانی نہیں روزِ عزل سے سجی ہوئی ہے عزل سے سجی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی نے جب شرط لگا دی سب نے اپنے سروں کو سرِ خم کر لیا عزیزانِ محترم آؤ نکتے کی طرف ذرا اس بات پر غور کرو علامہ کی آمد ہو گئی ہے اب میرے بیان میں بڑا لطف آئے گا اب بڑا مزہ بھی آئے گا لیکن یہ خاموشی یہ بہت ہی خراب بات ہے یہ خاموشی آپ کے جذبات کی نمائندگی کر رہی ہے کس جذبے سے یہاں پر آئے ہیں چلو کھلا میڈانیں ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے ہوا خوری کر لیں گے نہیں مسلمنو آؤ نبی کی انزومن میں نبی کی محفل میں غلامانِ مصطفیٰ کی شکل میں آؤ لَتُؤْمِنُنَّا بِهِ وَلَا تَنْسُرُنَّا جب میرا محبوب میں تم کو نبوت دے رہا ہوں میں تم کو رسالت دے رہا ہوں میرے مصطفیٰ کی غلامی کی برکت سے دے رہا ہوں جب تم کو اپنی خام کا سابقہ ہو جب تم کو دنیا میں بھیجا جائے تم کو تمہاری شریعت دے دی جائے تم کو تمہاری خام دے دیا جائے اور درمیان میں میرا مصطفیٰ آ جائے تو تم اور تمہاری خوم میرے حبی پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا توجہ القاموس المنجد یہ عربی کی بڑی موتبہ ڈشنریہ ہیں سارے عالم میں رائج ہیں مداری سے اسلام میں موتبہ مانی جاتی ہیں نبی کے معنی ہے غیب داں نبی کے معنی ہے جن سے بولو اچھا خدا کرے نہ بولنے کی عادت پڑے کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو اللہ اکبر نبی کے معنی غیب داں غیب کے جاننے والے جیسے خانون داں ہوتا ہے انگریزی داں ہوتا ہے اردو داں ہوتا ہے اردو سیکھا اردو داں ہو گیا عربی سیکھا عربی داں ہو گیا خانون سیکھا خانون داں ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے عبیب کو غیب سکھایا تو نبی غیب داں ہو گیا اب توجہ یہ صفت سارے نبیوں سے متصف ہے ہر نبی صفت کا حامل ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے سارے نبیوں سے جب تمہاری نبوت کا دور چلے گا جب تم اپنی اپنی خواموں میں شریعت کی تشریح عشاق اور ترویج کر رہے ہوں گے اس درمیان میں میرا رسول آ جائے تو تم کیا کرنا ایمان لے آنا ان کی مدد کرنا عزیزانِ محترم کہ قابلِ غور نقطہ میں دے رہا ہوں نبی کے معنی غیب دا ہیں سارے نبیوں کے بعد میرے مصطفیٰ آنے والے ہیں کسی نبی نے اعتراض کیوں نہیں کیا آدم علیہ السلام نے اعتراض کیوں نہیں کیا اے میرے مولا بتا دے کیا میری عمت میں آنے والے ہیں تیرے مصطفیٰ حضرت نوح علیہ السلام نے اعتراض نہ کیا اے میرے مولا تو بتا دے کیا میری عمت میں آنے والے ہیں یہ فلاں نبی نے اعتراض نہیں کیا کیا میرے دور میں آنے والے ہیں کیا میرے زمانے میں آنے والے ہیں کسی نبی نے اعتراض نہیں کیا سب نے سرِ خم تسلیم جھکا لیا عزیزانِ محترم یہ نکتہ ابھی بولنے کے لئے ماحول نہیں دکھرا ہے مجھے اس کو یہیں چھوڑ کر اصل نکتہ کی طرف آ رہا ہوں اب ذرا غور کرو کسی نبی کی امت میں سرکار نہیں آنے والے اللہ تبارک و تعالی غیب کے خزانے اپنے خبزِ خدرت میں رکھتا ہے منشاہ ہو گیا فیصلہ ہو گیا نبی کو کب بھیجنا ہے سارے نبیوں کا خاتم بنا کر بھیجنا ہے پھر ان کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا یہ فیصلہ اٹل ہے اللہ تبارک و تعالی کے علم میں موجود ہے کوئی نیا فیصلہ نہیں یہ حادث نہیں یہ خدیمی فیصلہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے سب کے بعد بھیجنا ہے تو ایسا پرٹیکولر حکم کیوں لگایا اے آدم خبردار تمہارے دور میں آجائے تو تمہیں ایمان لے آنا اے نو خبردار تمہارے دور میں آجائے تو تمہیں ایمان لے آنا اے انسا خبردار تمہارے دور میں آجائے تو تمہیں ایمان لے آنا دنیا آج دیکھ رہی ہے کسی نبی کے دور میں میرے مصطفیٰ نہیں آئے دنیا دیکھ رہی ہے یورپ سے لے کر برے صغیر تک فلسفیوں سے لے کر صحیح دانوں تک ہم علماء اور اسلام کے وہ خدمت گزاروں کا تو کیا کہنا یہ تو برسوں سے جانتے ہیں تو یہ فرمانِ مولا کا مطلب کیا ہے ذرا توجھو ایک ایسا بھاری نکتہ تمہارے سامنے دے رہا ہوں خدا کی خسم رائی کے دانے کے برابر تمہارے سینے میں عشقِ رسول کی چنگاری ہے تو کوئی خاموش نے بیٹھے گا ایسا نعرہ لگائے گا جو گمبد حضرہ کا تواف کرے گا پہلے بات سنو بعد میں تواف کرنے آواز کو بھیجنا پہلے بات سنو اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا کہ اس کا حبیب کسی نبی کی امت میں نہیں آنے والا کسی نبی کی دور میں نہیں آنے والا سب سے آخیر میں آنے والی نبی کی ذات مگر سب کو یہ آگاہ کر دیا گیا تمہارے دور میں آئے تو ایمان بھی لانا مدد بھی کرنا حضیزانِ محترم اس تمثیل سے بات کو سمجھو ہندوستان کی سرزمین پر چند سال پہلے اعلان ہوا تھا امریکہ سے جارج بوش آ رہا ہے جی یہ بات اور ہے کہ بعد میں کالے کالے جوتوں سے پوش بھی ہوا زور سے بولو نا اتنا تم کو ندر بنا کے گئے فرطلہ انجینئر ندر بنا کے گئے بیان کر 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 مگر میں سمجھتا ابھی ڈر باخی ہے خدا کے واسطے اللہ سے ڈرو اور مصطفیٰ کی بات پر خوب جھوم جھوم کر سبحان اللہ بولو بوش جب ہندوستان کی سرزمین پر آ رہا تھا مثال سمجھو کیا ماحول بنا تھا ہندوستان کا جی دلی سے لے کر ہندوستان کے چپے چپے میں اس کی تشیر کرا دی گئی الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا ریجنل پیپرز جی ہر طرف اس کی تشیر کر دی گئی اب ذرا غور سے سنو سارے چینل یوز ہو رہے ہیں اخبارات یوز ہو رہے ہیں اور اعلان پہ اعلان ہو رہا ہے اب آٹھ دن باقی رہ گیا ہے لوگوں میں تجسس بڑھ گیا لوگ فطرت انسانی ہیں ایک بھاری بھرکم کوئی چیز آنے والی ہوتی ہے تو اس کے فطرت کو ایسے بھڑھ گیا جاتا ہے دیکھو اب تین دن باقی رہ گئے دیکھو چار دن باقی رہ گئے اچھا نہیں سمجھے اور آسانی سمجھاتا ہوں میں جو ہیدر آباد کا بچہ بچہ یہاں تو باشاور لوگ بیٹھے ہوئے باس تو سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں مگر باس لوگ کو سمجھانا چاہوں گا ہمیں اور آسان مثال دے دیتا ہوں شالی بندے کی روڈ تم کو معلوم ہے شالی بندے کی روڈ تم کو معلوم ہے شابان کی پہلی تاریخ ہوتا ہی بورڈ لگ جاتا تیس دن باقی کئے کے لیے چپوں کے لیے یہ ماحول دیکھا ہے نا تم نے چلیے جیسے دن آگے بڑھتے ہیں اے چٹورو تمہارے انتظار میں چٹورے ہیں پندرہ باقی دس باقی ہاں دو باقی اب جیسے ہی رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا کیا بچہ کیا بڑھا ہر کسی کو دیکھو چھاٹ رہا ہے روڈ پہ یہ بزنس ٹرک ہے یہ کیا ہے بزنس ٹرک میں کسی تاجر کے خلاف نہیں ہوں نہ ہی میرے ایسی مزاج ہے میں اصل بات سمجھانا چاہ رہا ہوں ذرا غور سے سنو فطرت انسانی یہ ہے کہ جذبات کو اُبھارنے کے بعد فطرت کو پیدار کرنے کے بعد جب خیمتی بات رکھی جائے تو یہ اس سے استفادہ کرتا ہے آسانی سے اسے فیدہ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی ایسے ہی کیا آدم علیہ السلام سے کہا جاؤ اپنی امت کی طرف کہنا نبی پہ درود پڑھنا بس اتنا کہنا نبی آنے والے ہیں اے شریف تم بھی جاؤ اب تم درود پڑھتے رہنا خوم سے پڑھاتے رہنا کہنا نبی آنے والے ہیں ادریس سے کہا گیا نو سے کہا گیا عیسیٰ سے کہا گیا موسیٰ سے کہا گیا کام بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام سب یوس ہوتے رہے گویا کہ یہ چینل ہے یہ چینل ہے سارے چینل استعمال ہوتے رہے اللہ تبارک و تعالی نے شیعاتین کا چینل بھی استعمال کیا علم پہانت والوں کا بھی چینل استعمال کیا ہر ہر ایوان میں میرے مصطفیٰ کی قید گائے جا رہے ہیں علم پہانت جاننے والے بھی کہہ رہے ہیں مصطفیٰ آنے والے ہیں جادوگر بھی کہہ رہے ہیں مصطفیٰ آنے والے ہیں جنات بھی کہہ رہے ہیں مصطفیٰ آنے والے ہیں یہودیوں کا تو یہ عالم ہے مکہ میں بسرہ کیے ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں بسرہ کیے ہوئے ہیں ان کی زبانوں پر ہیں مصطفیٰ آنے والے ہیں ذرا غور سے سنو جب یہ چینل یوز ہو گیا اغبارات میں بھی دیا جاتا ہے کہ کون شخصیت آنے والی ہے کہیں میں دیا جاتا ہے اخبارات میں دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخبارات کی جگہ پر کام و بیش تین سو پندرہ سابقہ کتابوں کو اجتماع کیا پچھلے نبیوں کی کتابوں پر رسولوں کی کتابوں پر یہ اعلان کرا دیا مصطفیٰ جانِ رحمت پر اللہ کو سلام آنے والے ہیں نارے رسالت کے ساتھ ہونا نارا وہ چینل بھی استعمال ہوا عزیزانِ ملتِ اسلامیہ تاجب ہیں کہہ رہے ہیں ٹی ویوں پر بتا جا رہا ہے بوش آ رہا ہے اخبارات میں دکھا جا رہا ہے بوش آ رہا ہے اگر نہیں آیا تو عزیزانِ ملتِ اسلامیہ یہی سوال کا جواب تم کو یہاں ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اصل میں کسی نبی کے دور میں بھیجنا مقصود ہی نہیں تھا مقصود اتنا تھا میرا نبی آنے والا نہیں مگر میرے محبوب کا ذکر ہر دور میں ہوتا رہے یہ ہے یہ ہے بنیادِ ملات یہ بھی ملات کا فلسفہ یہ ہے جو آج لوگ علماء کے سامنے سوالات کی بھرمار کرتے ہیں میلاد کا ثبوت کہاں سے سنو جو مصطفیٰ جسم و جسمانیت میں نہیں آئے تو ان کا ذکر ہو رہا ہے ارے نادار اب تو مصطفیٰ آ چکے اب ذکر کرنا کونسی بے اخلی ہو گئی اب ذرا توجہو آخری ایک بات کہہ دیتا ہوں مولانا سخاوت برکاتی صاحب خبلہ ان کے بیانات میرے یہاں ہو چکے ہیں ایک ساتھ میں میں اپنا وقت بھی ان کے لیے میں تو مخامی ہوں اس لیے یہ عالم کے لیے چھوڑ کے اٹھ رہا ہوں عزیزان محترم ایک بھاری نکتہ اور بتا کر اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں ذرا توجہو کے ساتھ آج بڑی اچھی بات انہوں نے دوران تخیر کہی تھی میں تو بیٹھے بیٹھے بہت سارے چیزیں نوٹ کر لیا تھا فرطاللہ انجینئر کی ساری باتوں میں سے کچھ ایسی مواد دو میں نوٹ کر رہا تھا ذہنی طور پر اس میں سے ایک بڑی بات تو دہشت گردی کیا آج ہندوستان کی سرزمین پر کب کس کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگ جائے کوئی بھروسہ نہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن میں بتانا چاہوں گا الیکٹرانک میڈیا مجھے دیکھ رہا ہے پرنٹ میڈیا لکھ رہا ہے اور اگر انٹیلیجنس کے کاریندے اگر دیکھ رہے سن رہے ہیں تو اپنے ماتھے کے کانوں سے نہیں اپنے دل کو کان بنا کر سنو مسلمان کونسی خوم کا نام ہے اسلام کونسے مذہب کا نام ہے اور ہمارے پاس زابطہ اور شریعت کا مزاج اور میعار کیا ہے ذرا غور سے سنو جب میرے مصطفیٰ دنیا میں ولادت باسادت ہوئی دنیا میں تشریف لے آئے بتاؤ بھئی کوئی مسلمان تھا اس وقت زور سے بولو میں اپنی بات نہیں تم سب کی نمائندگی کر رہا ہوں اب ہماری بات یہ خرارداد کی شکل میں ان ظالموں کے کانوں تک ٹگرانا ہے باطل ایوانوں تک پہنچانا ہے جو لوگ اسلام پا غلط ایمیج استعمال کر رہے ہیں غلط تصویر دیکھ رہے ہیں ان کے آنکھوں میں روشکی ڈالنا ہے ان کے کانوں میں یہ سوریلی آواز پہنچانا ہے ان کے دل کے دستک پر انصاف کے لئے ان کو مجبور کرنا ہے اور وہ انشاءاللہ مجبور ہوں گے مجبور ہوں گے ان کو ہونا پڑے گا آو میں بتاتا ہوں جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لے آئے کوئی مسلمان تھا اب ذرا غور سے سنو جب کوئی مسلمان نہیں تھا جب میرے مصطفیٰ دنیا میں جلوہ فگن ہوئے ایک جرم عالم کے افق پر ملک و ملکوں میں ایک جرم پھیلا ہوا تھا وہ کیا تھا بغیر کسی جرم و خصور کے بھولی بھالی معصوم و نازک مخلوق جس کو ہم عورت و ذات کہتے ہیں اس کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا پیدا کرنے والا ایسا ظالم درندہ بن چکا تھا ذرا غور کرو مسلمانوں وہ درندگی آج دوسرے شکل میں آگئی ہے آج پانچ سال کی بچی کی قسمت ریزی ہو رہی ہے وہ درندگی آج کروٹ لے رہی ہے خبردار خبردار مجھے اس بحث میں بھی جانا نہیں ہے اب ذرا توجہ دو پیدا کرنے والا باپ ذرا غور کرو خوران کیا کہہ رہا ہے جب ان کو بیٹی ہونے کی بشارت دی جاتی خوش خبری دی جاتی تو یہ غمزدہ ہو جاتے چہرے ان کے کالے پڑ جاتے گھروں میں چھپ جاتے بہت سمجھے آئی ایسا دور پھر خوران بتا رہا ہے اس دور کی قیفیت کو بی آئی دم بی انکو تیلت نہیں بولو گے سبحان اللہ خدا کا کلام اس جرم میں ان کو ختل کیا جا رہا ہے توزیزان ملت اسلامیہ بچیاں بے درے اغماری جا رہی ہیں اور پھر اس پر ترے امتیاز کیا کسی کے پاس لڑکی پیدا ہوئی ایک گھنٹہ جی لی تو اس کا پڑوسی بولتا ہے تو بڑا بزدل ہے کسی کے پاس بچی آدھا دن جی لی اس کا ساتھی کہتا ہے تو بڑا بزدل ہے کسی کی بچی ایک دن جی لی اور ایک آواز آتی ہے تو سماج میں رہنے کے خابل نہیں تیرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ابھی تک تو نے اس کا خطل نہیں کیا واہ 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 کسی تحضیب انسانیت درندگی میں تبدیل ہو چکی تھی توزیز آنے مہترم مذہب اسلام پر دہشتگردی کا لی بھی لگانے والوں آو میں بتاتا ہوں اور ان لوگوں کی بھی توجہ چاہوں گا کارناموں کی بنیاد پر کتابوں میں نام لے کر نوبل ہی نام دیتے ہیں بک آب بریٹانی کا ڈا گینیز بورک آف ورڈ ریکارڈ کئی سے لوگوں کی نام دیا جا رہا ہے ایک پاگل یہاں سے وہاں تک لمبے بال بڑا کر لیا گھر کے لوگ ڈر رہے ہیں مگر انہوں بلا کر ہی نام دے رہے ہیں ایک آدمی ساڑ برس تک پانی نہیں نہیا جی اور ناپاکی کی وجہ سے ہی فرشتے نہیں آ رہے ہیں اس کو میڈیا دکھا رہا ہے یہ ہے یورپین میڈیا یہ ہے یہودی میڈیا یہ ہے نشرانی میڈیا اب ذرا غور سے سنو بے وہ خوفوں کے حرکتوں پر بڑے بڑے انام دینے والوں میرے مصطفیٰ نے ایسے دور میں زندگی کو بچایا جہاں پر خانون نام کی کوئی چیز نہ تھی مردگی کو زندگی میں تبدیل کر کر دکھایا یہ میرے مصطفیٰ کے کارنامہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہی تھی دنیا تک ایسے دعوے داروں کو ایسے انام دینے والے دعوے داروں کو ٹھے کے داروں کو بتا دیا میرے محبوب کا وہ کارنامہ ہے ایسی ویسی کتاب میں میرے محبوب کا نام نہیں اس کی ذات پہ تو بھائے خود کتاب نازل کروں گا عزیز آنے محترم بچیوں کو دفن کیا جا رہا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لے آئے مدارج النبوہ میں شابدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ یہ روایت بیان فرماتے ہیں میلاد الرسول کی رات سائنکڑو آجائے بات دیکھنے کو ملے سائنکڑو آجائے بات جی آج میلاد النبی کو لے کر علمی انزومنوں میں بھی بڑی مارا ماری ہو رہی ہے جی منانے جاؤ بعض کے پاس شرک کی مشنگن تیار ہے کفر کے فتوے تیار ہیں دیکھو اس اسٹیج سے میں تم کو ایک علمی ہتھیار دے کے جا رہا ہوں کسی بھی نبی کے غدار کو ایک سوال پوچھو کہ مولانا موجزے کی کتنی خسمیں ہیں بولو سمیل کر سوال موجزے کی کتنے خسمیں ہیں اس کو بتانا پڑے گا دو کتنی اعلان نبوت کے بعد جو موجزات ہوئے وہ مشہور عام ہے فخہ اکرام نے اس کو موجزے کا لفظ دیا اور اعلان نبوت سے پہلے جو خواری قیادات جو موجزے ہوئے اس کا نام ہے ارہا سات تو ماننا پڑے گا کہ موجزے کی دو خسمیں ہیں ارہا سات بے شمار نمودار ہوئے تو میلات کا ذکر خود با خود آئے گا میلات کا ذکر خود با خود آئے گا تو عزیز آنے ملت کے اسلامیہ آخری نکتہ بولتے میں گزر رہا ہوں توجہ کا تعلیم ہو عزیز آنے محترم میرے آخا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے تو کوئی مسلمان کا گھرانہ نہ تھا نا دنیا جانتی ہے وہ کہا ہے دہشتگردی کا لیبن لگانے والے ذرکتان کھول کر سنیں جب میرا حبیب مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام والی ساتھ جب دنیا میں تشریف لے آئی مدارد نبوہ کی روایت شاہ عبدالحق مہدیس عدیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر گھر میں جہاں جہاں عورتیں حاملہ تھیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی ملات کی برکت سے ہر حاملہ عورت کو لڑکیں عطا فرمائے یعنی جتنی بچیاں ہو سکتی تھی مصطفیٰ کے خاطر خانون بدل دیا گیا خوران کہہ رہا ہے دیکھو یہب علیہ و 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 علی ابراہیم علیہ السلام کی رحمت ہے اور جن کے پاس بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں ان کے پاس مصطفیٰ کی رحمت ہے ہم جسے چاہتے بانج بنا دیتے ہیں اولاد کی خابل نہیں نہ لڑکا نہ لڑکی اولاد کا جنم دینے کی صلاحیتی ختم کر دیتے ہیں بانج بنا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تین خسم کا خانون آورن کے لئے رکھا جسے چاہتے ہیں لڑکی عطا کر دیئے جسے چاہے عورتیں عطا کر دیئے جسے چاہے اسے بانج بنا دیا لیکن میرے مصطفیٰ کی جب باری آئی جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی تو خانون پر چلایا نہیں خانون کو حکم دیا جاں میرے مصطفیٰ کا تواف کر لے میرے مصطفیٰ کے لئے خانون بدل دیا گیا میرے پیارے تیری زندگی ہزاروں کو زندگی دینے والی ہے جن گھروں میں لڑکیاں پیدا ہوتے تو یقینی زندگو اور دفن کر دیئے جاتے میرے مصطفیٰ کی میلاد نے سینکڑو عورتوں کو بچا لیا سینکڑو بی بیوں کو بچا لیا عزیزان ملتِ اسلامیہ انشاءاللہ زندگی باقی رہی یہ عنوان بہت دقیق بھی ہے اور غصی بھی ہے زندگی باقی رہی آپ کے سامنے رو با رو حاضر ہوتا رہوں گا ایک التجا کرتے ہو گزر رہا ہوں یہاں ایک اسٹال لگا ہے باہر جہاں پر یہ مولانا سخاوت برکاتی صاحب قبلہ کی حیدر آباد میں شور اعفاق جو ان کی مدلل اور متحقق جو تخریج ہوئی تھی یہاں کی قوم نے بہت پسند کیا اس کو یہاں پر سی ڈی کی شکل میں لائیا گیا ہے باہر اسٹال لگا ہے وہ آپ خرید سکتے ہیں جس کا حدیعہ اسی رو پہ رکھا گیا ہے اور ایک سنی رزوی کیلنڈر یہاں دستیاب ہے اس کی خیمت بیس رو پہ ہے یا جتنے حاضر ہیں آپ تمام سیلتے جائے اسے ضرور خریدتے جائیے تاکہ اس کے آمدنی سے اسلامی خدمات کا کام آگے بڑھا جا سکے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا